بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیاست اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت کافی زیادہ ہے ہر طرف سے شور آ رہا ہے کہ جی وزیراعظم عمران خان صاحب چلے جائیں گے اب آخری وقت چل رہا ہے ان کا یہ چار پانچ گھنٹیں ان کے لیے تو شاید عوام میں بھی یہ تاثر جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں ان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نہیں جی خان صاحب جو ہیں وہ بھی سروائیو کریں گے کوئی فرشتہ اترے گا اور جو ان کی حکومت ہے وہ بچالی جائے گی رات لوڈ شیڈنگ ہوئی عوام نے تب بڑی جنسی ہے وہ پیشن گوئیاں کی کہ شاید جنس ہے مارشاللہ لگنے جا رہا ہے مارشاللہ لگے گا تو جب بھی لگتا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو مارشاللہ جب بھی لگتا ہے تو یہ لائٹ والا جو پنگا ہوتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے تو عوام نے سمجھا کہ شاید یہ لائٹ جا رہی ہے تو اس کی جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ شاید مارشاللہ لگنے لگا ہے لیکن اب پاکستان کی جو ہے وہ سیاست اس طرح کی نہیں رہی کہ یہاں پر مارشاللہ لگے اور خان صاحب جو ہے وہ اب سروائیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے بہت کلیر نظر آ رہا ہے کہ ون نائنٹی نائن کے قریب آپوزیشن جو ہے وہ نمبر گین کر چکی ہے اور خان صاحب بہت پیچھے رہا چکے ہیں وجہ کیا ہے خان صاحب جو ہے اعتماد نہ لے سکے ان کے اتنے قریبی دوست اور جو انہوں نے وزیر بھی لگا تھا فروغ نسیم صاحب وہ بھی انہیں چھوڑ گئے وہ کس وجہ سے چھوڑ کر گئے کیا وجہ بنی انہوں نے کلیر کیا جی کہ میری جو پارٹی کے جو سربراہ تھے انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ چھوڑ دو تو میں نے وزارت اپنی چھوڑ دی استیفہ بجوا دیا اسی کے ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ کیوں اس طرح چپ ہیں کیوں نہیں بات کرے رات بھی خطاب کرنے کے لیے آئے تھے لوگوں نے کہا کہ ملکی اداروں نے انہیں روک دیا لیکن خان صاحب کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی کوئی ایسا ویسا الفاظ استعمال نہیں کیے کہ قومی سلامتی جو انسی ہے اس کو خطر ہے کہ اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو یہ جو ہے وہ لوگ بھی اپنے اداروں کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں اور یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید پاکستان کی فوج جنسی ہے وہ استعمال کر رہی ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ نے میں کھل کر بات کرنا چاہوں گا امریکہ نے کیا ایک کلیر کٹ پیغام دیا جی کہ آپ یہ کروائیں جو یہ آپ کا چل رہا ہے ابھی عدم اعتماد کا سلسلہ چل رہا ہے اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو ہماری طرف سے جواب ہے یہ بات بڑی کلیر ہے ہر کسی کے سامنے آ چکی ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو خارجہ پولیسی ازاد خارجہ پولیسی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ شاید مغرب کو یا امریکہ کو پسند نہیں آیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کا نعرہ آج کے بعد کوئی لگائے تو سیاست کو اس طریقے سے ختم کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جونسا ہے وہ ان کے بعد دوبارہ سے دباؤ ڈالیں نواز شریف ذرداری فضل رمان صاحب یہ سارے اگر کٹھے ہو بھی گئے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ادم اعتماد مہنگائی کی وجہ سے لے کر آئے ہیں مہنگائی تو میرا خیال ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال تھوڑی کنٹرول میں آئی ہے ورنہ لاسٹ یئر جونسی تھی مہنگائی جس لیول سے اوپر گئی تھی تب تو ادم اعتماد نہیں آئی ہے اور جب لاسٹ ائر جونسا ہے وہ خان صاحب کا سٹارٹ ہونے والا ہے آگے بھی جونسا ہے اسمبلیاں جونسی ہیں وہ بھی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں تو تب یہ کیوں ہوا کہ جب خان صاحب نے آہ امریکہ کے خلاف جونسا ہے اپنی سپیچز میں اس طرح کی کچھ باتیں کی ہیں کہ ہم آزاد خارجہ پولیسی بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو یہی بات ہے کہ جی خان صاحب آہ جو ہیں وہ آہ کیا چاہتے ہیں اب ان کی طرف سے بھی کوئی کلیر کٹ بات اتنے آہ کونفیڈنس سے سامنے نہیں آ رہی ہے میں نے بھی کوشش کی کہ پتا چلے ادھر ادھر سے سورسز سے کہ کیا خان صاحب سروائیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے لوگوں کے ذریعے سے بھی جو باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو اس میں وہ کلیر کٹ بات نہیں کر پا رہے ہیں زیادہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ہاتھ پاؤں چھوڑے ہوئے ہیں کہ شاید اب خان صاحب کا بچنا جو ان سے وہ مشکل ہی ہے باقی نتیجہ آنے والا ہے انشاءاللہ جلدی ہمیں بات چل جائے گا کہ خان صاحب اگر جاتے ہیں تو نیا وزیراعظم کون ہوتا ہے شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں یہاں پھر اور پارٹی میں سے کوئی بندہ لے کر آتے ہیں یہ سامنے جلدی پہ چلے گیا ویسے پاکستان کی تاریخ پہ سیاسی تاریخ پہ دبا ہے کہ یہاں پر آج تک کوئی بھی وزیراعظم جو ہے اپنے پانچ سال پورے نہ کر سکا لیاکت علی خان صاحب جو سب سے بہلے وزیراعظم تھے چار سال تکی دو ماہ کے تقریباً عرصے تک فائد رہے اور اس کے بعد ان کو بھی گولی مار کر جو ان سے ہے وہ شہید کر دیا گیا اور آئی آئی چندریگر جن کا سب سے کم ٹینئور مانا جاتا ہے پرمننٹ کے اندر آہ ویسے تو جوزی شجاعت صاحب ہیں لیکن آئی آئی چندریگر آہ ابراہیم اسماعیل چندریگر جو تھے انہوں نے بھی سب سے کم ٹینئور جو ان صاحب اسمبلی میں گزارا اکتوبر میں آتے ہیں دسمبر میں چلے جاتے ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد جنسی تھی وہ جمع ہوئی تھی اور کامیاب بھی ہوئی تھی انہوں نے ریزائن دیا تھا اب خان صاحب جو ہیں وہ سامنے نشانہ ہے اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے خلاف اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ خان صاحب ریزائن نہیں دیں گے اور ریزائن کے بغیر جو انسا ہے وہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی